اس سے زیادہ بجر فرینڈلی اور ایزی کوئی ریسپی ہوئی نہیں سکتی اور اس میں ہمیں بیکنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو میرے چینل کوکنگ سیلیبریشن میں دوستو آج میں ایک ایسے ڈیزرٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں جب بہت ہی ایزی بنے گا بجر فرینڈلی ہے اور عید بھی قریب ہے تو آپ مہمانوں کے یہ بنا کے کھلائیں خود بھی مزے کریں اور اپنی فیملی میمبر کو بھی اور مہمانوں کو بھی انجائے کریں چلتے ہیں دوستو اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک باول لے لیں گے اس میں فور ٹی سپون ہم شوگر ایڈ کر دیں گے یہ ہم وہی پیسٹ بنانے لگے ہیں جو ہم کافی بنانے کے لیے بناتے ہیں اس میں وان ان ہاف ٹی سپون ہم کافی ایڈ کر دیں گے اور بہت گرم پانی جو جس پانی کو آ جائے وہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈال کے ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ اس کا کلر بھی لائٹ ہو جائے اور وہ فلوفی ہو جائے بلکل اسی طرح ہم کافی بنانے کے لیے کرتے ہیں اب اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور ایک اور باول لے لیں گے اس میں میں ایک کپ بھر کے ویپنگ ویپ ٹریم کا ایڈ کر لوں گے اور اس کو بھی اتنے اچھے سے ہم ویپ کریں گے کہ وہ سٹیل رہے اپنی جگہ پر نیچے نہیں گرنی چاہیے اتنے ہم اچھے سے اس کو جب بیٹ کر لیں گے اب ہم اپنی کریم کے اندر اپنی جو ہم نے کافی کا جو بیٹر تیار کیا تھا اس کو ہم مکس کر کے اچھے سے اس کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گے کوئی بھی آپ اپنا فیوریٹ بسکٹ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ والا بسکٹ لیا تھا چاکولاتو تو اس کو ہم پلیٹ نہیں ہیں اپنی گندی کریں گے یا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ہم کسی مکسی میں ڈالیں یا ڈنڈے سے کھوٹے ضرورت ہی نہیں پڑتی بسکٹ کو اسی طرح سے ہی یہ بھی بڑی ایک مزے کی ٹرک ہے پیکٹ کے اندر ہی اس کو اچھے سے ہم پریس کرتے جائیں گے تو یہ سارا جو ہے وہ پیس جائے گا تو میں نے زیادہ چھوٹے پیس مجھے نہیں چاہیے تھے تو میں نے جتنے کہ ہم نارمل سے اس کو اس کی بائٹس کریں گے اور اچھے سے اس کو اپنی کریم اور کافی کے بیٹر کے اندر مکس کر دیں گے اب ہم اپنی پیاری سی ایک ڈیچ لیں گے اس کے اوپر ہم اپنے کریم اور بسکٹ کے جو ہم نے تیار کیا ہے بیٹر اس کو اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اچھے سے ساری ہماری کریم اور بسکٹ سے ٹھوچکے ہیں اب اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں میں نے چوکلیٹ سوچ کی کی ہے آپ اس کے اوپر بسکٹ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے گھر میں کھانا ہے تو نہیں بھی آپ کے پاس کوئی چوائس تو آپ ویسے بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اوپر سے اس کی لک زیادہ اچھی آئے گی تو جس بھی طریقے سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں اور اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لیے مینیمم ٹو آور کے لیے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے فریزر میں فریزر میں نہیں رکھیں گے دوستو اس کو فریزر میں رکھیں گے جسٹ 3 انگریڈینٹس سے یہ ہماری مزیددار سا جو ڈیزرٹ ہے وہ تیار ہے دو گھنٹے بعد اس کا ریزرٹ چیک کریں بہت ہی کمال کا اس کا ٹیسٹ تھا دوستو کھانے میں یہ لا جواب تھا اس کا ذائقہ جو ہے وہ بالکل جیسے ہم کارنیٹو کھا رہے ہیں نا اس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے تو آپ نے ٹرائز رور کرنا ہے بہت ہی ایزی ہے بنانا اور بہت ہی بجٹ فرینلی ہے یہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے تک میری ہر آنے والی نئی ریسپی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر لوڈ کر آنگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ